اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یور فیورٹ کوکنگ چینل رپاپ ہلڈی کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں سب لوگ بلکل خیریت سے رہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ سینڈوچز کی ریسیپی جو کہ ہیں بیکری سٹائل اور بہت ہی زبردست اور مزے گئی ریسیپی ہے ڈیفرنٹ سینڈوچز ہیں اگر آپ بور ہو چکے ہیں سیمپل سپ سینڈوچز سے یا برگر سے تو ان کو ضرور ٹرائے کریں بہت پسند آئیں گے آپ کو اور پچھوں کو بھی دیں لنچ باکس میں یا مہمانوں کو سرف کریں بہت ہی ہیلڈی اور یمی سینڈوچز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی سب سے پہلے میں نے پیزا ڈو لی ہے اور اسے بہت تھن اس کی شیٹ ایک بیل لی ہے اور اسے سینڈر سے ہم نے ٹرائنگل فارم میں کٹ کرنا ہے اور ٹرائنگل فارم میں کٹ کرنے کے بعد اسے فول کر دینا ہے پیزا ڈو کی ریسیپی میں ہر اپنی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں لیکن اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی آپ کو پیزا ڈو کی ریسیپی مل جائے گی تو دیکھتے رہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک اور اگر آپ کو پسند آتی ہے یہ ویڈیو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اسے اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اب یہ بانس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہم سمپل بانس بنائیں گے تو فول کر کے ڈو کو ہم نے بانس بنا لیے ہیں انہیں ہم نے گلیز کر دینا ہے انڈے کے ساتھ تاکہ بہت اچھا اس کا گولڈن کلر آئے اور تھوڑا سی اس کے اوپر میں سپرنگل کر رہی ہوں وائٹ تل سیسمی سیڈز اب ہمیں نہیں کریں گے بیک بیکنگ کے لیے بلکل تیار ہیں تو پری ہیٹیڈ آون میں انہیں میں نے بیک کر لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو جب تک بانس بیک ہو رہے ہیں ہم تیار کر لیتے ہیں اپنے سینڈوچز کی فیلنگ جس کے لیے میں نے چکن کو بوائل کر کے شرد کر کے رکھ لیا ہے تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اس میں ایک سے دو جوے لہسن کے انہیں کرش کر کے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دینی ہے شرد کی ہوئی چکن جسٹ پانی کے ساتھ اور تھوڑا سا لہسن اور کالی مرچ کے ساتھ میں نے اسے بوائل کر لیا ہے اور اس کے رشے رشے لائدہ کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی ویجیٹیبلز کلر فل کرنے کے لیے اسے تو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں شیمنہ مرچ دماتر اور کچھ اس کے ساتھ سپائسز جائیں گی تھوڑا سا پیاز اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اور اسے کور کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ویجیٹیبلز سوفٹ ہو جائیں چکن آلریڈی پکی ہوئی ہے زیادہ اس میں پکانے کی ضرورت نہیں ہے بانس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی کرنچی اور سپر سوفٹ بانس ہمارے تیار ہوئے ہیں سینٹر سے ہم انہیں کٹ کر لیں گے زبردست ہی اس میں سے کرنچینس کی آواز آ رہی ہے اور کیا زبردست گرمہ گرم در سے دھونے یہ دیکھیں اٹھ رہے ہیں خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے کیونکہ بریڈ جب بیک ہوتی ہے فریش تو بہت زبردست اس میں سے خوشبو آتی ہے فلنگ تیار کرنے کے لیے میں نے مائنیز لی ہے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں میں نے اٹھ کی ہے بند گوبی کھیرہ اور چکن کی فلنگ جو ہم نے تیار کی تھی وہ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے ساتھ میں میں اٹھ کر دوں گی تھوڑی سی ٹوماٹو کیچپ آپ چاہیں تو اس میں ہارٹ سوس اٹھ کر سکتے ہیں لیکن سردیوں کا موسم ہے تو بچوں کے گلے خراب نہ ہوں اس لیے ٹوماٹو کیچپ سے ہی گزارہ کر لیتے ہیں بہت مزے کی یہ فلنگ ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم انہیں بانز میں فل کر لیں گے سو سمپل بہت ہی زبردست کھر کے بنے ہوئے بانز اور اس کے اندر فلنگ کلاپ سینڈوچز کی چکن کی جگہ آپ اس میں وائل ڈیکس بھی لگا سکتے ہیں تھوڑی سی اس کی گانشنگ کریں گے گرین اس کے ساتھ دھنیے کے ساتھ فریش کے ساتھ اور یہ ہمارے مزہدار بیکری سٹائل زبردست سے ہمارے سینڈوچز ریڈی ہو چکے ہیں بہت ایزی ریسیپی کے ساتھ بہت جلدی کوئک میں ہم نے جھڑ پڑی سے تیار کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی ہوں سمپل ریسیپیز اور ان سمپل ریسیپیز کو لائک کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کو میں ٹینکس کہتی ہوں جو میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی نئی ریسیپیز آپ تک پہنچیں پیزا ڈو بنانے کے لیے میں نے لیا تھا تقریباً دھائی کپ میدہ اور اسے اچھے سے چھاننے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ڈرائی یسٹ ایک ساشے ساشے پیک میں بھی ملتا ہے ویسے اگر آپ چاہیں تو ڈیر ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گی چینی اور ایک ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاودر ڈرائی انگریڈنس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے کوکنگ آئل تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ایک انڈہ ہم نے اس میں بیٹ کر کے شامل کرنا ہے اور اس تمام آمیزے کو مکسچر کو ہم نے گون لینا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ تقریباً ایک کپ نیم گرم دودھ آپ لیں جتنا یوز ہو اور اس کو اینڈ پہ آئلنگ کر کے تھوڑا سا ہاتھوں پہ آئل لگا لیں اور اسے سرفس سے کور کر دیں اور کسی گرم جگہ پہ اسے رکھ دیں چار سے پانچ گھنٹے میں سردیوں کا موسم ہے تو تین سے چار گھنٹے گرمیوں ہیں تو دو گھنٹے میں یہ بہت اچھی سی اس کی ڈو ریز ہو جائے گی اور اسی ڈو کے ساتھ آپ بنائیں زبردستے سینڈوچز اور اس کے اپنی مرضی کی فلنگ کریں ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں شیئر کریں سے اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اور اپنا بہت خیال رکھیں تھنکس فور وچنگ دیکھتے رہیں میری ویڈیوز اللہ حافظ